اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید سینیٹر رحمان ملک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جا آگوان ہوئے اجیہ سانسان پروگرام میں موجود آئین انہن سانگال بول کندہ سین سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور سر لیٹس سٹارٹ ویٹ کے ساتھ سیز فائر معاہدے اب بھی چل رہے ہیں اور سینیٹ ہو قومی اسمبلی کے اندر ہو آپ کی پارٹی بڑا اس پہ ایک مطالبے کر رہی ہے کہ سارے معاہدے جو ہیں وہ لائے جائیں پارلیمنٹ کے اندر محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے بھی بات کی ہے کتاب بھی ایک آپ کی آئی ہے تو سر یہ کیا آگے جانا چاہیے زرکار صاحب تینک یو گیونگ می ایک چانس زرکار صاحب سے پہلے تو میں یہ محترمہ کو خراج عقیدت پیش کروں گا آج ہمارا غم کا دن ہے اور سیاست پورا سال ہوتی ہے آج محترمہ کے کارنا میں ان کی فیملی کی سفرنگ بٹو فیملی کی لاشوں کا سلسلہ جو لڑکانہ میں جاتا رہا میں سمجھتا ہوں لڑکانہ کی زمین نے بڑے بہادر ثبوت پیدا کیے بہادر بہت زیادہ بہادر محترمہ بنظیر بٹو شہید کا بھی وہیں پہ جنم ہوا تو میں اس پوری سرزمین کو وہاں کے لوگوں کو اسلام پیش کرتا ہوں جن میں اتنی ہمت اتنی جامع مرتی ہے اور اتنا صبر ہے کہ اتنے سارے بڑے لیڈروں کی اپنے بڑوں کی وہاں پہ لاشیں جو ہیں وہ انہوں نے دیکھی اور محترمہ بنظیر بٹو شہید کی وہ ایک فیمیس سینگ جسے وہ کہتی ہیں کہ جب میں واپس آئی ملک میں بابا شہید کا دیئے گئے تھے انہوں نے دفن کر دیا گیا قبرستان میں جاتی ہیں تو ہر جگہ کچھی مٹی کے ڈھیر ہیں بابا کی قبر نہیں مل رہی بہرحال قبر ملی ہم نے بھی دیکھی انہوں نے بھی دیکھی لیکن ایک احساس جو آیا ہوگا ان کے ذہن میں یا ایک گھلا آیا گا کچھ لوگوں کے خلاف ذہن میں کہ جس پرائیمیسٹر نے ایک نیوکلر بام دیا پاکستان کو ایک اکنومک اور اٹومک پاور بنانے میں جو انہوں نے رول ادا کیا اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا تو اب اس کے ساتھ ساتھ جب پھر محترمہ آتی ہیں اور ٹرانزیشن کے لیے آتی ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے آتی ہیں اور کوئی ڈیل کر کے نہیں آتی میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ان کو بھی شہید کر دیا گیا جاتا ہے سارے معذرات جو اس کے بیسک وجہ تھی جو چیزیں ساری وہ اس کتاب میں میں نے پوری منشن کی ہے یہاں تک یہ بھی ایس میں کہ وہ لوگ جتنے لوگ ملوث ہیں ان کی تصویروں کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں ان کے گھروں میں جاؤ پتا کرو کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں تو لہٰذا میں نے یہ بڑی کوشش کے ساتھ یہ کمپائل کی ہے کتاب جس میں ساری انویسٹیکیشن سارے حقائق جو کہ افیشل لیول پہ آئے ہوئے ہیں ان کو کمپائل کر کے اپنی عبام تک لے جا سکوں تو یہ وہ خلاصہ ہے یہ وہ سارے پروفز ہیں وہ سارے کانٹنٹس ہیں جن کی ضرورت ہی عبام تک پہنچنے کے لیے یہ کتاب فری آف کاؤسٹ ہے اور اس کو میں نے ٹوٹر پہ بھی ڈال دیا ہے یوٹیوب پہ بھی ڈال دیا ہے اور ایک جو اس کا لنک ہے انٹرنیٹ پہ وہ بھی دے دیا ہے تاکہ ہر کوئی اس کو دنیا میں پڑھ سکے اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو مجھے کر سکے اب آپ کا سوال آیا ٹی ٹی پی کا دیکھیں ٹی ٹی پی کے وہ طریقے طالبان ہے یا طالبان ہے جن کو میں نے اضالبان کا نام دیا تھا اور یہ وہ طریقے طالبان ہے جسے ہماری لیڈر کو شہید کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے آج بھی جو دوسرا سوسائیڈ بمر ہے وہ ان کے پاس موجود ہے تو ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ جو ہے جو بلاول بٹو زرداری صاحب کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں آسمان زرداری صاحب ٹھیک کہتے ہیں دشمنوں سے بات چیت مات کرو محترمہ بینظیر بٹو ایک کی لیڈر نہیں تھی وہ پورے قوم کی پورے ملک کی اور پوری دنیا کی لیڈر تھی تو لہٰذا اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ جو مجودہ قومت ان کو بھی ساتھ دینا چاہیے اور جو میں نے لیٹر لکھا ہے ان کو کہ اکرام اللہ کو وہاں سے لائے جائے تو ان کو لانا چاہیے میں نے اس لیے بہت سے پروگرام میں یہی ڈیمانڈ کر رہا ہوں اور یہ میری ڈیمانڈ جائز ہے میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں جتنے لوگ اس میں آئے وہ کوٹ میں گئے کوٹ میں ٹرائے ہوئی ان کی اور کوٹروں کو سزائیں دی اور پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں پکڑا گیا وہ لوگ ہیں جو ان کو سدایا جاتا ہے کہ آپ ایسی بات کریں دسپیوٹڈ کریں لیکن ان دسپیوٹوں کو ختم کر رہے کے لیے میں نے یہ مورل لگا دی ہے کہ یہ ہیں وہ ساری چیزیں اگر کسی نے چیلنج کرنا تو مجھے چیلنج کرو میں اس کا جواب دیتا ہوں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں محترمہ بیندزیر بٹو صاحبہ کے قاتل ضرور کیفر کردار تاک یعنی کہ وہ فانسی پہ جائیں گے انشاءاللہ ملک صاحب اس پہ پیپوس پارٹی کا موقف تو کلیر ہے سینیٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اندر لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کے میں اگر کوٹ کروں تو وہ کہہ رہے ہیں معاہدہ یا بات کرنا غلط بات نہیں ہے پالیامنٹ میں معاہدے کو یا بات کرنے کو ہونا چاہیے آپ کا موقف یہ ہے میں تو ایک ورکر کی حصیت سے یا ساملے ایک رائٹر ایک آتھر کی حصیت سے میں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور جب ان کی بات جیت شروع نہیں ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا قومت کو کہ آپ ایک ٹرث کمیشن منائیں جس میں لسٹ آؤٹ کریں وہ لوگ جو اپی ایس و انوال میں ہیں یا بڑے بڑے بند محکم انوال میں ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ملالہ یوسف زہی پہ بھی حمل ہوا اور وہ جو لوگ 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 سے جو بڑے بڑے اس کو نعرے لگا رہے تھے ان کو تو کاؤنٹ فار کریں اگر ان کو کاؤنٹ فار نہیں کرتے اس کا مقصد فاؤد ہو جاتا ہے تو اگر وہ پاکستان کے جھنڈے کو اسلام کرتے ہیں اور سرڈر کرتے ہیں اپنا جو اسلا جو ہے وہ بھی سرڈر کرتے ہیں تو پھر باتچیت کی جا سکتی ہے کیونکہ بلٹ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے لیکن اس کے لیے ملک کی جو ایک عزت نفس ہے وہ نہیں جانی چاہیے پاکستان کے کانسٹیوشن کو کسی طریقے سے بھی پمال نہیں ہونا چاہیے اور اب کیونکہ افغان طالبان ان کی طرف چلے گئے ہیں وہ ایک طرف پاکستان کو بٹھاتے ہیں ایک طرف ان کو بٹھاتے ہیں اور پھر باتچیت کرتے ہیں جو ہمارے لیے میرے حالے کافی میں یہی کہوں گا انسلٹ ہے اور اس کے بعد اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جو میری ہے کہ ایک کچھ بندے ان کے ریلیز ہوئے ایک سو بارہ اور مانگ رہے تھے شکر ہے کہ حکومت کو تھوڑی سمجھ آگئی ہے انہوں نے وہ ریلیز نہیں کیے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں جی میں جلال آباد میں ایک دفتر بنا آگے دیں پولیٹیکل تو مکتی بانی میں اور انہوں میں کیا فرق پڑ گیا ہوگا جاگر یہ یہ کام کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے یہ کبھی بھی ہمارے نہیں ہو سکتے یہ آپ کو انگیج کریں گے آپ سے بات کریں گے اور آلٹی بیٹلی آپ کے خلاف آئیں گے آپ دیکھ لیں انہوں نے ہماری سردوں پر حملہ نہیں کیا وہ تار وہاں سے پیٹ کے لے گئے جو ہم نے خاردار تار لگائی ہوئی تھی لوگوں کو وہاں سے آنے سے اگر ہم نہیں ہم روکتے ہیں نہیں روکتے تو کہتا ہے جو ٹیررس بہتے ہیں اگر روکتے ہیں تو پھر یہ آل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور جو طریقہ طالبان افخانستان اور طریقہ طالبان پاکستان یہ نانی ہے کہ یہ فرانگلی سپیٹنگ تو اس لیے جب یہ بات چیت ہو رہی ہو تو ان کو آگے بڑھنے کے لیے اپنا جو اپنا ہمارے ملک کے مفاد میں اس کو ضرور ساتھ رکھیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سٹیلمنٹ ہوئی ابھی اور کوئی ان کو ریکنائز نہیں کر رہا ہے افخانستان کی گورنمنٹ کو تو اس کا فائدہ ٹی ٹی پی اٹھاتے ہوئے ہمارے خلاف نہ بلکہ ٹی ٹی بھی بلکہ باہر کے کچھ طاقتیں بھی ہمارے خلاف آپ سرگرم ہو سکتی ہیں کیونکہ اصلی ان کو پریشانی ہمارے نیوکلر کی بھی ہے اور وہ ہر وہ حرکت کریں گے جس سے ہمیں وہ کبزور کر سکے خواہم معاشی طور پہ ہو یا ایڈمسٹریٹیوی ہوں یا کسی بھی طریقے سے وہ کوشش کریں گے پاکستان کو انکسان پیٹانے کے لیے ملک صاحب آپ بھی انٹیریئر منسٹر رہے ہیں اور ابھی کی بھی حکومت آپ دیکھ رہے ہیں آج کی حکومت پہ بڑا یہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ سرینڈر کر رہی ہے یا کیا ہتھیار اٹھا رہی ہے تو جو لاہور سے ابھی احتجاجی مظاہرے اور جو لانگ مارچو رہے تھے ان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ ان کو کال ادم قرار دیتے ہیں پھر باتیں بھی کرتے ہیں تو موقف آپ کیا سمجھ رہے ہیں دیکھیں جی جب تک آپ اپنی ایڈمیسٹریٹیو اور گوونرز اور آپ کی ڈیسیشن میکن میں فرم نہیں ہوتے نہ آپ کی عوام بات سنتی ہیں نہ وہ باہر کے سنتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایس ایس پی میں اس وقت دیریکٹرنل ایف ایئے تھا جنرل بابر تھے اس وقت منسٹر تھے تو وہ آنا چاہتا تھا آز تارک عاظم تو ریفیوز کر دیا تھا جب داخل ہوا تو پکڑ کے اندر ڈال دیا تھا اس کے بعد میرے ہوتے ہوئے انہوں نے آنے کی کوشش کی اور میں نے اعلان کیا تھا کہ اگر یہ کرس کریں گا کریں گے وہاں سے تو میں نے حکم دیا ہے کہ نو ریسٹ سٹیٹ شیوٹ اٹھ سائٹ کوئی نہیں آیا تو آپ کو اپنا فرم ڈیزول دکھانا پڑتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کتنے دھرنے آئے میرے وقت کتنے کتنے لاکھوں ملین لوگ آئے ہم نے کیسے چلتا کر دیا ان کو نہ بندہ مرا نہ کوئی مسئلہ ہوا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پروگرام کیسے بناتے ہیں اور پھر جو بندہ ہیلم اپ فیر پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے مائنڈ کو ریڈ کر دیا دنیا کہ بھئی اس نے کہہ دیا ہے تو یہ کر دے گا تو وہ جو کر دینے والا سرٹینٹی آف لاؤ ہیس ٹو بی ایکسائز تو آپ پہ بھی ایک الزام آتا ہے ابھی کے وقت میں کہ جب مولانا فضل رحمان صاحب دھرنے کی یا اتجاج کی بات کر رہے ہیں کبھی پیپلز پارٹی ساتھ میں ہوتی ہے کبھی پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں سیاسی حالات کو میں اس طرح دیتا ہوں کہ پولٹیکس میں کوئی چیز ٹو پلاس ٹو فور نہیں ہوتی وہاں پہ تھوڑا فرق آ جاتا ہے اگر آپ وہ دیکھیں کہ سلوک پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ میرے ساتھ مسکرا کے بات کریں گے میرا بھی دل کرے گا میں مسکرا کے بات کروں آپ سے آپ غصے سے بولیں گے تو میرا بھی دل ہوگا کہ میں بھی جو آپ غصے سے ہی دوں تو اگر مولانا صاحب غصے سے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ بات کریں گے تو وہ تو پھر چاپلو سے تو نہیں کر سکے وہ تو پھر جواب دیں گے اور اب آپ آپ دیکھیں جو حالات نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے کبھی آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ آپ نے حکومت کو چار مینے دی ہیں جو چار مینے کے بعد لاؤں مارچ کریں گے پھر ہم گائی پہ بات کریں گے اور کون دیتا ہے تیری ظلم کے سارے ہونے تاکہ چار مینے کے بعد کیا ہوگا آپ کو بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا لیکن یہ چیز ضرور ایک طرف اشارہ دیتی ہے کہ کچھ انڈرسٹائننگ چل رہی ہے اچھا یہ ایک تو محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تو محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے ڈومیسٹک ایک انگل بھی آتا تھا انہوں نے خود نام بھی دیئے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے اور ایک بار جیسے حمد کرزئی صاحب کا بھی حوالہ آ رہا تھا کہ انہوں نے بھی محترمہ تو کون سا ڈومیسٹک سر کون سا انگل آپ زیادہ سمجھ رہے دیکھیں جی بیکھیں حمد کرزئی تو یہ کہا تھا کہ اگر آپ پاکستان جانا چاہتی ہیں تو آپ آئیں کابل اتریں یا جلال آباز اتریں تو میں آپ کو پوری سیکیورٹی کے ساتھ پاکستان پچھا سکتا ہوں جو بی بی نے ریگریٹ کر دیا تھا اس کے بعد پاکستان کا انگل تو آپ کے سامنے ہے جب تک پاکستانی لوگوں نے مدد نہیں کی تھی آپ نے جتنے بھی ہینڈلرز جو کنسپریٹرز لوکیشن استعمال ہوئیں اور جو بھی ریکاوری ہوئی وہ سارے پاکستانی بھائی تھے شروعار کوئیزوں میں تھے تو لہٰذا یہیں سے شروع کرتے ہیں مواپس چلے لیکن ایک چیز ہمیں ضرور تھوڑی تکلیف دیتی ہے اور تھوڑے اشارے ملتی ہیں کہ بی درمان جو ہے اس کو ڈرون میں مار دیا گیا اور وہ جس کے ہم قریب پہنچ چکے تھے بی درمان کے لیکن آخر میں اس کوڑا دیا گیا اس طرح وہ مولوی صاحب تھے ایک عزیز تھے ایک اور مولوی صاحب تھے جو خوڑا خٹک تھے جن کا میں نے بھی آپ کو بہتا نام لیا بار بار اچھا ہی لگتا اس کو بھی نشارہ سے اٹھا کے مار دیا گیا جائے خوہڑ کے قریب تو اور سات لوگ وہ ہیں جو ہمارے ایکیوز تھے جن کو بڑے مسٹیریس طریقے سے مار دیا گیا تو سارے لوگ تو اندر کے تھے اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈرون جو لگتا ہے وہ آپ کوئی پتا ہے جیسے ڈرون کسی کو مارا جاتا ہے یا باہر سے آتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی تھوڑی سمجھ میں آ جائیں گی اگر یہ اکرام اللہ آ جائے تو کام اس کا عبید عربان کا جو رول تھا جو کہ ہمارے پاس بڑا کلیر آیا ہے اور چیزیں بھی سامنے آئیں اور مجھے یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اکرام اللہ کو زندہ یہاں لائے جائے مجھے شک ہے کہ اس کو کو مار نہ دے کیونکہ اس پر ایک حملہ اس پر ہو چکا ہے کندار میں جب بی بی سی کے ایک انکر جون نے ان کا انٹریو تیہ کر لیا تھا اس کے بعد حملہ ہوا تھا تو اگر ایک دفعہ ملا ہوا تو جو اس کو مارنا چاہتے ہیں وہ تو پیچھے ہوں گے نوڈ آٹ وہ ٹی ٹی پی کا ایک اہم لیڈر بن چکا ہے ایک ڈرائیور سے لیکن یہ ہے کہ مجھے شک ہے اور ڈر ہے کہ وہ مارا جا سکتا ہے تو اگر مارا گیا ہے تو جو ہمارے پاس تھوڑی بہت انفرمیشن آنی ہے اور وہ نہیں آئے گی لہذا میری حکومت پاکستان سے پرزور اپیل ہے کہ ان کو خط لکھیں پابند کریں اس کو ریشٹ کر کے جیل میں ڈالیں اور وہ ہمارے حوالے کیا جائے ملک صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے ذکر بھی کیا کہ بڑی قربانی ہیں اور سائر قربانی ہیں پی اس پارٹی لیکن اگر آج کے دور میں ذکر کیا جائے مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ہم ہیں اور اگر الیکشن ہوئے تو ہم سوئیپ کریں گے تو مولانا فضل رمان صاحب نے بھی کی پی کے میں الیکشن جیتے ہیں تو آپ کی پارٹی کو تو بالکل آخری نمبر دیا جا رہا ہے دیکھیں سیاست میں کسی کا آخری نمبر نہیں ہوتا اور ہمیں ہمیشہ آخری نمبر دلانے کی کوشش کی جاتی ہے ہمیں ہمیشہ پچھلی سیٹوں پہ دکیل آ جاتا ہے لیکن ہماری لیڈرشپ پھر ابرتی ہے اور سامنے آ جاتی ہے کچھ سوچ سکتا تھا کہ آصر زرداری صاحب ان حالات میں جو لوگ خلاف تھے کہ وہ پریزیڈن بنے گے ہماری حکومت پانچ سال پورے کرے گی اور آپ کہوں گے زرداری صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں اور مجھے پر زور امید ہے کہ جس انداز سے وہ چلے ہیں آنے والے وقت میں آپ کو اس کا نمبر تیسرا ہی نہیں آئے گا وہ پہلے نمبر پہ ہوں گے باقی نمبر بدلتے رہتے ہیں اگر چیٹنگ نہ کی جائے تو پھر بدلتے مارا جاتا ہے تو چیٹنگ کرنے والے تو آگے چلے جاتے ہیں کل مسلم لیگ نون نے تقریریں کی انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بالکل ہیں لیکن جس طریقے سے آ رہے ہیں وہ ڈیل کا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں آنا چاہیے جس طرح آپ آ رہے ہیں دیکھیں ہمارا نام ڈیل پہ لگتا ہے اگر ہماری ڈیل ہوتی تو لاہور میں ہم جیت جاتے ہیں اگر ہماری ڈیل ہوتی تو ہم کھانے وال میں جیت جاتے ہیں تو جیتنے والوں سے پوچھیں بھئی کیا ڈیل ہوئی تھی ہمارے ساتھ تو بات نہ کریں ہم تو اپنے بازو کے زور پہ آئیں گے اور ہم موترمہ کے ورکر ہیں بٹو شہید کے ورکر ہیں ہماری طاقت عوام ہے اور جیسے کہ بلاول بٹو زرداری بڑی چی بات کرتے ہیں بی بی نے بھی یہ بات کی تھی کہ طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ عوام ہے اور وہی چیز بلاول بٹو بھی فالو کر رہے ہیں وہی چیز آصف علی زرداری صاحب بھی فالو کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی کل بھی آصف زرداری صاحب نے اور بلاول بٹو زرداری صاحب نے لاہور کی تنظیم بدلی اللہ کرے کے اس کے بہتر رزلٹ ہوں ابھی دیکھیں ہمار نے اپنا فارمر پرائم نیسٹر راجہ صاحب کو بنایا ہے پورا پنجاب کا ہیڈ صدر بنایا ہے یعنی کنوینر بنایا ہے وہ بھی دن راک کام کر رہے ہیں پرسو میری ان سے میٹنگ ہوئی تھی میں نے ان کا پورا وہ مجبتہ رہے تھے کہ ان کا کیا پلان ہے اللہ کرے کہ اس پلان میں ان کی بہتری ہے میں نے بھی آصف زرداری صاحب کو یہی کہا تھا کہ آپ تحصیل لیول پر خود جائیں بلاول بٹو زرداری صاحب تحصیل لیول پر خود جائیں اور جو ہمارے نراز ورکر نراز ہو کر پی ٹی آئی لے گئی ہے چھین کے چوری کر کے تو ان کو ہمارا حق بنتا کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا تو وہ تو بھی جو ہوا آپ سامنے کے پی کے میں کیا ہوا اور سب سے زیادہ پاور ان کی وہاں تھی جو بے شاہ ان کو وہ بڑا پرچار کرتے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ کیسی لیکن اس میں دو چیزیں ہیں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں دیکھیں جی ایو آئی بھی ایک پاکستان کی پارٹی ہے ٹھیک ہے مذہبی ہے لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی ہے ملانا فضل عمان صاحب کے والد محترم بھی سیاست میں تھے میرے وہ دوست ہیں ویسے اس لیے ملانا فضل عمان کو میں اپنا بتیجہ کہتا ہوں لگتے تو مجھ سے ویسے بڑے ہیں لیکن مجھ سے کافی چھوٹے ہیں وہ تو کل مجھے ملے جہاز میں آتے ہوئے تو میں ویسے ان سے مزاکن بات کر رہا تھا جو میں نے اندازہ کیا ہے کہ ان کے آنے سے کیونکہ جی ایو آئی جو ہے ایک مذہبی جو بات ہے ٹی ٹی پی ہے کراسی وہ بورڈر ہے تو وہ بھی کوئی اس کی ایڈوانٹیج لے سکتی ہے ٹی ٹی پی کہ جی یہ دیکھیں بس بھی آگئے ہیں تو ہم بھی ادھر ہی جائیں گے تو دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت سورش چلی ہوئی ہے ایک پی ٹی ایم کی طرف سے بھی کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو گورنمنٹ کو کیٹر کرنا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے یہ چیز ہمیں بلوچستان میں بھی کرنی چاہیے اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب پاکستان میں جو مذہبی رجان ہے سیاست بھی وہ بڑھ رہا ہے آپ نے دیکھا ٹی ایل پی بھی کافی لے گئی ہے حالان وہ بینہ ارگنائزیشن ہیں مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے الیکشن کمیشن کچھ ہے یہ تھا نیکشن یا اس کو نکال دو لگر آپ نے کرنا ہے تو اس کو پروسس کر اس کو نکال دو لے لو بیٹ لڑو الیکشن اب قانون کی دھجیاں بھی بڑھاتے ہیں اور پھر قانون کی بات بھی کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک ڈر خوف جو کمت کیا وہ ان کو کام نہیں کرنے دے رہا دوسرا جو بز بھی جماعتیں جو ہیں وہ سپیس کو لے رہی ہیں وہ جب سپیس لے گئی تو پھر اللہ جانے کیا ہوگا پھر تو آنے والا حضات ہی بتائیں گے کیا ہوگا لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ملک صاحب کہ کیونکہ آپ لوگ پاکستان کے اندر لنڈن پلان کی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں تو آج کل لنڈن پلان دوبار آنفورچونیٹلی ایک پاکستان کا ایک سیکلوجیکل فیکٹر بن چکا ہے پہلے تین اے ہوتے تھے امریکہ اللہ اور آمی وہ ختم ہو گیا آپ جس سے بات کرے لنڈن پلان کی بات کرتے ہیں لنڈن زیادہ کنوینٹ ہوتا ہے لوگوں کے لیے جاتے ہیں پھر آگے کچھ سوشہ بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن میں یہ سبجھتا ہوں کہ اگر آپ نون کی اس وقت سیچویشن کو انیلائز کریں تو اگر نہیں آتے ہیں میاں نواز شیف صاحب تو پھر توڑ پھوڑ ہو سکتا ہے ان کی پارٹی میں اپنی میں وہ پہلے ہی وہاں پہ حصے ہیں میں یہ نہیں کوئی خرابی کی بات کر رہا ہوں لیکن یہ ہر پارٹی میں ہوتی ہیں کوئی چیزیں کبھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شیف صاحب نے یہ دادہ کر لیا زیادہ زیادہ مجھے جیلوے ڈالیں گے حصت نہیں ہو سا بیمارہ آدمی ہیں پھر آ جائیں گے پہل کر کے تو وہ ان کا آنا اس حکومت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا لیکن یہ بھی ایک میری پرڈکشن یاد رکھی ہے اگر میاں نواز شیف صاحب واپس آتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی شاید ملکے کو آگے بات کر سکیں سینئر لیڈرشپ بھی کیونکہ ایک بندے کے ساتھ بات کرنی آسان ہوتی ہے وجہہ اس کے دس بندوں کے ساتھ بات کریں ہر ایک کے کسی پارٹی کے مطلعے کا اپنے خیالات ڈہرڈ ہوتے ہیں آپ کو یاد ہے کچھ ہو سکتا ہے بوتر ماک اور میاں نواز شیف صاحب کی ایک چارٹر او ڈیموکریسی ہوگی یاد ہے میرے گھر میں ہوا تھا پھر آپ نے دیکھا ہو گئے کہ جب وہ مشکل میں فسے تو آسان ولی زرداری صاحب all the way کراچی سے ہم لوگ آئے وہاں پہ ان کے گھر آئے آپ کو یاد ہے ان کی راشقہ پہ لاہور میں اور وہاں پہ ان کو ہم نے مدد کا دینے کا فیصلہ کیا اور ان کی قومت بچ گئی اور اس کے بعد جو حالات پڑھتے گئے تو ہماری ان کے ساتھ دوستی ہوئی تو ہماری جو ہے رشتہ ہارٹن سار ہے with the PML noon کبھی ہم بہت قریب ہوتے ہیں اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ہم سینے سے لگا لیتے ہیں اور جب ہم دور ہوتے ہیں تو ہم ہر قسم کی جو باتیں نہیں کہنی جی وہ وہ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں تو بہرحالے آنے والے وقت میں اگر آپ واقعی democratic institutions کو کرنا چاہتے ہیں powerful تو پھر یہ دونوں کو کٹھا ہونا ہوگا لیکن جو حالات اور واقعہ اور کچھ لوگ بیچ میں ہیں شاید یہ نہ ہو it all depends کہ جب بین وائشری صاحب لینڈ کریں پاکستان میں تو ان کا actually line of action یعنی کہ انہوں نے پلان کیا بنایا ہے جو آپ نہیں بات کی لندن میں پلان مناتے وقت ان کے کون کون لوگ ان کے ساتھ تھے کنوں نے کیا ڈوائز کیا اور کس قسم کی مدد کی انہوں نے مدد کی actually promise کیا لیکن یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا سر کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی لندن میں موجود ہیں پیپلز پارٹی والوں سے بھی بات ہو رہی ہے دیکھیں مجھے پتہ ہے جو جن کی بات کر رہے ہیں وہ موجود ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اپنے کام کے لیے بھی جا سکتے ہیں علاج کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور اگر کوئی کسی کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہوگا میرے نوٹس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں سوائے مقدوم صاحب کے جو کہ آتے ہیں ہارے کو ملتے ہیں جو ہمارے پریزیڈنٹ آس ساؤت پہ جاب کے وہ سنا میں نے کہ نون کی لیڈرشپ سے ملے ہے باقی تو میرے پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید رفٹ ہے مسلم لیگ نون کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہم تو اس پہ پریشان ہیں کہ وزیراعظم کن کو ہونا چاہیے مریم نواز صاحبہ کو ہونا چاہیے تو وہی ہوتی ہے نا اگر رفٹ نہ ہو تو جو بندہ وہ یہی کہہ دے جو بھی ہم کر لیں گے یہ تو نہیں کریں گے اے ہوگا منسٹر پرائم منسٹر یا بی ہوگا یا سی ہوگا فیصلہ تیک ہوتا نا سر جو فیصلہ ہو جاتا وہ ماننا چاہیے دیکھیں پارٹیوں میں فیصلے بڑے ضروری ہوتی ہیں میں سیری بہت سٹریڈر ہوں نا میں نے سر سو بسم اللہ میں نے اس کو اپریشیٹ کیا پبلیکلی کہ جو میری پارٹی کا فیصلہ مجھے سارا آنکھوں پہ لوگ کا عزیز ملک صاحب تو خلاف بولا شروع ہو جنگزاد اور میں ساتھ ہوں پارٹی کے تو ایک فیصلہ ہوا میں نے اس کو خوشی سے تسلیم کیا تو یہ چیز ہونی چاہیے اب وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ فلان پرائم منسٹر بنے کہتے ہیں جی میں تو نہیں میں بننا نہیں تو ایسے نہیں ہوتا سر جو فیصلے پارٹیاں کرتی ہیں اس میں جو ہم جیسے ورکر سینئر ہوں یا جتنی مرضی سرفسس ہوں وہ پارٹی میں آپ کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہوتے آپ پارٹی کا حصہ ایک پرزہ ہیں اور پرزہ جتنی دیتا ہے صحیح چلے وہ چلتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں یہ پرزہ خراب ہوگا تو ایک سائٹ پہ کرنا پڑتا ہے نا تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ پرزی اگر ان کے صحیح کام کر رہے ہوتے تو یہ جو آپ آج آپ خود بات کر رہے ہیں پرائیم ایسٹر بننے پہ تو وہ تو کبھی ہیں اسے میدوار میں نہیں کہنا چاہتا وہ ساری وہاں پہ دوستے کے کہ ملک صاحب نے کیا کہہ دیا ویسے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ویلکم آپ لوگ کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں نہیں وہ ان کا اپنا ملک ہے ویلکم کے آئیں بلکل زرداری صاحب نے بہت پہلے کہہ دیا تھے کہ بیانواز شریف صاحب واپس شریلاو پاکستان میں تو جب انہوں نے پہلے ان کو کہا ہے کہ آپ آئیں تو ویلکم ہی ہوں گے نا تو آپ نے کہا تھا کہ آئیں گے تو اس طریقے آپ کو دے دیں گے نا نہیں بہت کنیشنل چیز نہیں آنا تو ہے نا آنے کے بعد کیا ہونا ہے وہ ان کو پتا ہے صرف کہ وہ کیا فیسرہ کر کے آ رہے ہیں ان کو آگے چلنے کے لیے کیا کرنا ہے جی تو ایک دو سوال ہیں ساری پلیٹکل پارٹی جو ہمارے خلاف ہیں سب کو پرابلم ہے سب انڈر تھرٹ ہے کیونکہ زرداری صاحب جو بھی پلیٹکل چیسٹ سے کہتے ہیں ان کے وہ مائر ہے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیسرے نمبر پہ نہیں ہیں اور یار شوڑے تیسرے نمبر پہ جب الیکشن ہوگا دیکھنا کیا ہوتا ہے وقت کو دیکھیں میں نے وہی کہا نا جب محترم آئی تھی آپ سوچ سکتے تھے اتنی کروگی عوام جائے گی وہاں پہ یہ سوچا تھا کہ پانچ سال ہماری اکمت پوری ہوگی یہ سوچا تھا کہ آسف زرداری صاحب کو جو اتنے لوگ خلاف تھے وہی ان کے نیچے کام کیا انہی کی کیابرن میں آگے رہے بھائی وقت جواب بدل جاتا ہے وقت میں بڑی چیزیں آتی ہیں اور بالکل جب ہم سب لوگ کھڑے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ تو ان کی حمد بھی ہے اور خود بھی ان میں ذہین ہیں اکل ہیں اور وہ سمجھتے ہیں چیز کو بڑی ڈیک کے ساتھ تو آپ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سال پورے کرے گی یا ریپلیسمنٹ کے طرف جا رہے ہیں شروع میں بلاول صاحب نے کہا تھا آپ کام کریں ایکنومک کو بہتر کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم نے پورا ساتھ دینی کوشش کی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سلوک جو ہوا آپ کے سامنے ہیں آپ کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کوئی مقدو ہے تو ہمارے بھی بھی چل رہے ہیں آپ کو ابھی بھی دیکھیں کتنے کیسز چل رہے ہیں تو کوئی انڈرسٹینڈنگ والی کوئی ایسی بات نہیں ہے رہی اپنے عمران خان صاحب میرے صاحب سے عمران خان صاحب اگر قومت گری تو شاید وہ خود ہی گرائیں گے حالات و واقعات ایسے ہو رہے ہیں یہ کیے جا رہے ہیں یا بگائی اتنی ہو رہی ہے ان کے اندر جو ٹوٹ ٹوٹ ہو رہی ہے وہ بھی سامنے ہیں اب جو آپ کو بجیو دین صاحب کا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں وہ جو ان کے ساتھ تھے فارل فنڈنگ وہ بھی دیکھ لیں تو چیزیں کو مجھے اتنی ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جمہوریت کو چلتے رہنا چاہیے کہیں یہ نہ ہو بعد میں سب ہی کہیں کہ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے اور ان حالات میں جس طرح ہم چلے ہوئے ہیں اگر سارے لوگی ریڈنڈنٹ ہوگے آنکسیپٹیبل ہوگے تو کون اکسیپٹیبل ہوگا بلاول صاحب آپ کی پارٹی کہہ رہے تھی پارلیمنٹ کے اندر ہیں پی ڈی ایم کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھی تو ابھی آپ وہی پہ موجود ہیں پارلیمنٹ کے لیے تو ہم کہتے ہیں اگر آپ پارلیمنٹ سے کام نہ لیا تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے لوگوں کا کام ہزن سوٹ چاہے گا اگر آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے تو آپ کو ہر چیز یہاں لانی چاہیے یہی سے فیصل ہونا چاہیے اس لیے پاکستان بیپلز پارٹی یہ بروقت صحیح اور صحیح ڈیمانڈ کٹیگوری کلی ڈیمانڈ صحیح کر رہی ہے کہ آپ ایونٹ ٹی ٹی پی کے ساتھ باعدہ کرتے ہیں آپ جو باعدہ اس کو پبلک کرو نا لاؤ نا وہاں پہ ہاؤس میں ڈسکس کریں اوپن آگے جو بات کرنی ہے کسی سے اس کی بات کریں کشمیر پہ بات کریں اپنی پالیسی لے کے ہیں مجھے بتائیں جتنے ہمارے میڈیئر ریشیوز ہیں اس کو مندرے کونسی پالیسی دی میں نے کہا آئی سی جے میں جاؤ نہیں جاتے میں نے کہا مجھے دے دو بینڈیٹ میں جلا جاتا ہوں جا کے میں لڑتا ہوں انڈیا خلاف آپ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو جن میں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں میرا کل وہ انڈیا کے بہت بڑا انکر ہے پٹھیل اس نے میرا انٹرویو کیا میں نے کہا بھائی ابھی سوچو کہ تمہارے ملک کو اس کشمیر کے وجہ سے کیا نقصان ہو رہا ہے اس کو بھی ٹیٹرمن کرو ہمیں تو ہو رہا ہے تو کیا اس پورے ڈیڈ عرب کی عبادی میں دونوں سائٹ پہ چار لوگ نہیں آ سکتے سامنے جو ان معاملوں کو حل کر سکیں اس کا وضعہ آپ کے نیئے ٹھیک نہیں انڈیا کو انہیں یہ کھا ہے میں آئیں سامنے اور فیصلہ کریں اور کوئی طریقہ نکالیں ہماری کبھنٹرے کبھوزرڈ ڈائیلاگ میں لا کے کشمیر کے میشو کو لے آئیتے سامنے اب تو بالکل ہی غائب ہوگیا غائب کیا ہوگیا پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے جب کوئی کشمیر بات کرتا تو ایسے لگتا ہے کہ وہ میوٹ ہوگی آواز ٹی وی کی بھی میوٹ ہوگی ہے ریڈیو کی بھی میوٹ ہوگی ہے عوام کی بھی میوٹ ہوگی ہے لیڈرز کی بھی باز میوٹ ہوگی ہے مجھے نہیں سبا اس میوٹ کرنے کے لئے پیچھے کاؤن بیٹھا ہوا ساری ٹوس ہے تو عمران خان صاحب بھی تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پالیا منٹ آئیم انی بجٹ پاس کروائیں آئی ایمیو کی شرائط پاس کروائیں بس وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جو ان کو فائدہ وہ ٹھیک ہے بینی بجٹ دانے کی ضرور تو نہیں تھی اگر بینی بجٹ آتا ہے اس کا مطلب ہے مگھائی تو آپ تو صرف پاکستان کو صرف مگھائی دے رہے ہیں تول تول کے مگھائی دے رہے ہیں مہنگی کر کے دے رہے ہیں اور اوچھی آواز میں منا کے دے آؤ ہم آپ کو مگھائی دیتے ہیں تو یہ پارٹیاں ہماری کیسے ہیں ان کے ساتھ جائیں گی کہ بھئی ایک طرف ہم مگھائی دے رہے ہیں جو چاول سور پہ کل ہوتا ہو دو سو کر دیں گے چینی ابھی سوا سو ہے تو دو سو پہ پھر کر دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آٹھا جو ہے وہ بائیسوں کی بوری ہے تو ابھی جو آپ تیتیر ہزار میں کر دیں گے تو لوگ تو نہیں مانتے نا سر یہ بلکل آخری سر ملک صاحب کے ایک طرف تو یوسف رضا گلانی صاحب کا بھی ایک چیئرمن سینٹ کا الیکشن کا ایشو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اسلامبادہ ہے کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن کے اندر بھی فان فنڈنگ کیس پڑا ہوا ہے تو آپ زیادہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی نظر کام پہ یہی دیکھ رہا ہوں لوگ سب پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے بس آپ گزارہ کریں ہاں اگر بہت بہت گائی بڑھ گی تو پھر شاید یہ تو حکومت کے ترجمانوں نے بھی کہا تھا آپ کی پارٹی کے حوالے سے کہ وہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے میں ان کو نہیں کہہ رہا انٹیریئر سن تک پیپلز پارٹی محدود ہو چکے وہ تو یہ کہہ رہے تھے نہیں وہ تو جو برزی کہتے رہے آنے والے وقت پہ پتا چلے گا کہ کون محدود کہاں پہ رہا ہے کون کرتا ہے محدود محدود وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے پی آ بیلن نے پیشلی دوہ بہت کوشش کی ابھی ایم کی ایم کو اور کٹھا کیا جا رہا ہے وہ بھی کہ یہی پروگرام میں پی ٹی آئی کو اور پی پی بی کو ساری پی پی بی کو اور ایم کی ایم کو لڑایا جائے لہذا میں تو اپنی پارٹی کو یہ کہا ہے کہ یہ کام نہ ہونے دیں ایم کی ایم کو آپ ایک حقیقت بانیں اور ایم کی ایم کو آپ آپ ایک فیکٹری سے اگنور نہیں کر سکتے وہ ایک سٹیک اوڈر بن چکے ہیں اس لیے ان کے ساتھ ٹرائی ٹو لیور اور جو کہ پارٹی ہمارے پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھدار ہے وہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے حالان میرے بھی بھی کچھ ریزنمنٹ آئی تھی کہ والی صاحب ایم کی ایم کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں تو بھائی میں ذاتی طور پتل ہی کر رہا تھا میں ایک برکر کی ایسے سے جو بجے میری لیڈرشپ کہتی تھی وہ کرتا تھا نا تو اور میرے میرے جو منڈیٹ میں تھا قومت کو چلانا تھا تو اگر ایم کی ایم نکل جاتی تو قومت ختم ہو جاتی اور یہ لوگ تو جو بہت سے باتیں کرتے ہیں نا صاحب جو ان کو سمجھ میں نہیں ہیں لیکن ہم نے چلائے پانچ سال ان کو ساتھ لے کے چلے گئے اور آپ دیکھیں وہ بھی پی ٹی آئی ڈی رکھا ہوا نون نے نہیں رکھا تھا ان کو الزام سارے لگاتے ہیں لیکن وقت بوقت ضرور تیم کی ہم ان کے ساتھ سینے میں لگانا پڑتا ہے ان کو تو اگر آپ کو مجبوری کے ساتھ ان کو سینے پہ لگانا ہے تو ویسے ہی ان کو حصہ دے دو یارو کے ساتھ بات کرو پاکستان کی حالات کو بہتر کرنے کے لیے بات ویسے جنرل الیکشن کب دیکھ رہے ہیں سر پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو میں ٹاپ پہ دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ہم آئیں گے بہنت کریں گے جنرل الیکشن ڈیپینٹ کرتے ہیں کہ یہ جنرلی فرنڈوی میں آپ کی مگائی کتنی آگے جاتی ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر بہت میں گائی بڑھ گئی تو آپ بھی یہ مائک چھوڑ کے بعد سڑک میں چلے جائیں گے تو جس طرح اگر یہ فیلنگ ہو گئے ہر ایک پاکستانی میں تو پھر مشکل ہو گئے مولانا کی مارچ میں سر میں مولانا کی مارچ سے تو میں دور سمجھ رہا ہوں اس سے پہلے بھی شاید کوئی مارچ ہو جائے کیونکہ لوگ تنگے بہت پھر بھی میرا سوال ہے کہ جنرل الیکشن کا مقصد ہے کہ آپ قریب دیکھ رہے ہیں یا ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں سیاست میں کچھ نہیں کہا جا سکتا میٹرم الیکشن ہمیشہ ہوتے ہیں اب تو میٹرم سے یہ آگے جا چکا ہے اور اگر آپ مارچ اپریلیم کی بات کر رہے ہیں تو واردہ سے میں تو آخری الیکشنگ کی بات ہوتی ہے لسٹوں میں لوگ جانا چکتے ہیں لوگ الیکشن میں جانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر تو آپ شہید کر دیں گے تو اب یہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر مجبوراً بہت میں گائی ہوگی تو پھر میرا خیال ہے کہ عوام ان کو نکال دی گیا اور جو بھی واویلا ہو رہا ہے جسے کہتے ہیں رولہ جو رولہ پڑ گیا ہے رولے کو ذرا ختم کرنا بھی مشکل نظر آتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین یہ وہ ہنوکتا ہے جی صورتیال اندر پروگرام تائیدین دا اجازت خدا حافظ